شیمہ دھوم ریمیڈیز میں آپ کا سوڑت ہے اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ کھڑاؤ سادو سندھ کیوں پیانتے ہیں ہماری دیش کے سمسکرطی کے چرچپوری دنیا میں ہے لیکن کہیں نہ کہیں ہم اپنی سمسکرطی کو بھولتے جا رہے ہیں اور ویدیشی ہماری سمسکرطی کو اپنا رہے ہیں کھانے سے لے کر پہناوے تک میں ان چیزوں کے عادی ہوتے جا رہے ہیں ایک زمانہ تھا جب لکڑی یا پیروکی، چھال یا گھا سے فٹویر بنائی جاتے تھے انہیں پادوکا یا کھڑاؤ دیتے ہیں کسی زمانے میں ہر بھارتی کے پاؤں میں دکھنے والی کھڑاؤ یا پادوکا کو آج صرف بابا یا سادو ہی پہن دے بھارت میں پادوکا یا کھڑاؤ کا چرن بہت پہلے سے رمائن میں بھی کھڑاؤ کا ورنن ملتا ہے بھارت کی بھوگلک بناوٹ کو دیکھ کر یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہاں کے دھرتی پر چلنا آسان نہیں دی لکڑی کے کھڑاؤ نہ صرف چلنے میں سائق ہوتے تھے بلکہ یہ کافی آرام دائیک بھی تھے بھارت ورسے میں ویوین پرکار کے کھڑاؤ بنائی جاتے تھے کہیں پر انہیں پاؤں کی آکار کا بنائی جاتا تھا تو کہیں پر مچھلی کے آکار کا ہاتھی دات یا چاندی کے بھی کھڑاؤ بنائی جاتے تھے کھڑاؤ پہنے سے سواست کے بہت فائدے ہوتے تھے کھڑاؤ ایک تو سستے سندر اور ٹکاؤ ہوتے ہیں اور یہ بنانے میں بھی ادھیک لاغت نہیں آتی ہے کھڑاؤ پہنے سے آپ کی ریڑ کی ہڈڈی سی دھی لیتی ہے کھڑاؤ پہنے کے کچھ ایکیو پریشر پوائنٹس پر پریشر بناتے ہیں جسے شریر میں سچارو روپ سے رکھت کا سنچار ہوتا ہے کھڑاؤ بنانے میں کسی بھی جانوال کی ہتیاں نہیں کی جاتی ہے کھڑاؤ پہنے سے پاؤں کو سردی بھی نہیں لگتی اور خراب راستوں پر چلنا بھی آسان ہو جاتا ہے کھڑاؤ بھارتی اور سبیتہ کا حصہ ہے اسے پہنے میں شرم محسوس نہیں ہونی چھئی ہے کھڑاؤ پہنے سے آپ کے پیرو کی مانسپیشیوں کو آرام ملتا ہے جس سے آپ کا شریر اور دماغ تناؤ مکت ہوتے ہیں تو دھنیواد آپ ہمارے چینل پہ سبسکرائب کریں اور اپنے کمینڈری شیئے دھنیواد